سلمانو میں تم سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کیلئے زیادہ نہیں صرف کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ ایک منٹ غور کر لیا کرو کہ یہ کرات یقیناً آنے والی ہے جو تُو نے قبر میں گزارنی ہے کیا تجھے اس بات سے انکار ہے کہ اگر نہیں تو نماز پڑھ تیری دولت تیری اولاد تیری جائدات تیرا اہدہ تیری بیوی تیرے ماں باپ تیرے دوست اور احباب قیامت کے دن تیرے کام ہرگز نہیں آسکیں گے اگر نہیں تو نماز پڑھ کیا تُو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پچاس برس بیس برس یا ایک برس یا ایک منٹ اللہ تبارکہ وتعالی کی رضا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اگر نہیں تو نماز پڑھ اگر تُو نے اس ذات اقدس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے جس نے اشرف المخلقات بنایا ہے تجھے ہاتھ پاؤں کان آنکھ اور بے شمار جسم کے اندر نعمتیں عطا کیے تو اس کا شکر ادا کر اور نماز پڑھ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر کسی کی نماز اچھی نکل آئی تو بقی عامال بھی اچھے نکل کر آئیں گے اگر نماز میں ناکام ہو گیا سمجھ لو کہ بقیہ منزلوں میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے نماز انسان کو تمام برائیوں سے رکتی ہے تمام گناہوں سے رکتی ہے اور سکون عطا فرماتی ہے اور اس لئے نمازوں کا ضرور احتمام کیجئے